تو فرانس میں پھر سے پینشن سدھار بل کے ویروت میں ہزاروں لوگ سڑکوں پر اتر گئے انہوں نے بل کے خلاف ویروت کیا جنہیں وہاں سے ہٹانے کے لیے پولس نے پردرشن کاریوں کے اوپر سختی بڑھتی پولس نے پردرشن کاریوں کو خدیڑنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا جس سے پردرشن کاری اور زیادہ بھڑک گئے انہوں نے پولس پر پتھر بازی شروع کر دی اتنا ہی نہیں کچھ پردرشن کاریوں نے تو آنسو گیس کے گولے اٹھا کر پولس کے اوپر پھینکنے شروع کر دیے اس دوران پولس کو اپنے خدم پیچھے کھیچنے پڑے اس سے بھی پردرشن کاریوں کا غصہ شانت نہیں ہوا تو انہوں نے سڑک پر آگزنی شروع کر دی اس کے ساتھ ہی پیریس کے کئی علاقوں میں مارچ بھی نکالا جس میں شرامل لوگوں کے ہاتھوں میں کئی بینر اور پوسٹر دکھائی دیے اور انہوں نے سرکار کے خلاف جم کر نارے بازی کی اور اسی بیچ ان تک یہ خبر پہنچی کہ فرانس کی سنسد میں اس بل کو پاس کر دیا گیا اس کے بعد تو وہاں پردرشن کاریوں کو اگر ہونے میں وقت نہیں لگا انہوں نے وہاں آگزنی شروع کر دی کیونکہ لوگوں میں سب سے زیادہ غصہ اس بات پر تھا کہ اوپری صدر میں یہ بل بینہ ووٹنگ کے ہی پاس کروا لیا گیا جس کے لیے فرانس کے پردھان منتری نے اپنے سمویدھانک طاقت کا استعمال کیا وہاں کے لوگوں کاروپ ہے کہ اس بل کی وجہ سے انہیں پہلے سے اور زیادہ کام کرنا ہوگا کیونکہ وہاں ریٹارمنٹ کی عمر 62 سے 64 سال کر دی گئی جس کے خلاف فرانس کے الگ الگ شہروں میں لوگ لگاتار ویرود پردرشن کر رہے ہیں اور اس وقت ایک بڑی خبر مل رہی ہے یوکرین کے نیشنل سیکیورٹی گارڈ نے بخموت میں روسی سینہ کے چھکانے کو تباہ کر دیا ہے یوکرینی سینہ نے اس حملے کا ویڈیو بھی جالی کیا ہے بخموت یوکرین کا وہ علاقہ جہاں بھی تے کئی دنوں سے روس اور یوکرین کی سینہ ایک دوسرے کی آمنے سامنے جنگ لڑ رہی ہے اور ایسے میں بخموت میں روس کے چھکانوں پر اچیک کیا گیا ہے یوکرین کی طرف سے یہ اچیک ہوا ہے جس کا ویڈیو بھی جاری کیا گیا ہے بڑی خبر ہے برٹن کے رکشہ منترالے نے ویڈیو جاری کیا ہے دعویٰ کیا گیا ہے کہ چیلنجر ٹو ٹانک کی ٹریننگ یوکرین کی سینہ لے رہی ہے اور اس سے جڑا ایک ویڈیو برٹن کے رکشہ منترالے کی طرف سے جاری کیا گیا ہے جس میں یوکرین کی سینک دکھائی دے رہے ہیں اور دعویٰ اس ویڈیو کے ذریعے برٹن نے یہ کیا ہے کہ یہ تمام سینک چیلنجر ٹو ٹانک کی ٹریننگ لے رہے ہیں روس یوکرین یودھے سے جڑی یہ بڑی جانکاری ہے جس طریقے سے یوکرین کی سینہ چیلنجر ٹو ٹانک کی ٹریننگ لے رہی ہے اس کا ویڈیو برٹن کی طرف سے جاری کیا گیا ہے کرائمیا پر روس کے قبضے کی نووی سالگرہ پر کرائمیا پہنچے ہیں روسی راشپتی پتن یہ بڑی خبر آپ کو بتا دے کرائمیا میں ایک آرچ سکول کا انہوں نے دورہ کیا روسی میجیا کے مطابق کئی اور کارکرموں میں بھی پتن شامل ہو سکتے ہیں تو روسی راشپتی پتن فلال کرائمیا میں موجود ہیں جرام پر انہوں نے ایک آرچ سکول کا دورہ کیا ہے اور جانکاری کے مطابق کئی اور کارکرموں میں بھی پتن شرکت کر سکتے ہیں ادھر روس کے حملوں کا یوکرین نے ایک بار پھر سے مہتوڑ جواب دیا ہے خبر ہے کہ یوکرین نے ڈانلس میں اس حصے پر گولے داگے جس پر اس وقت روس کا کمزہ ہے جہاں یوکرین کے حملے سے تباہی مچ گئی اس حملے میں وہاں کی کئی رہائشی عمارتیں تباہ ہو گئیں اور بھی شن آگ لگ گئی جس کا دھواں شہر کے بید سے نکلتا دکھائی دیا ہے دور کے علاقوں سے ہی وہاں کی بربادی دیکھی جا سکتی تھی جس پر کابو پانے کے لیے دمکل ویبھا کی ٹیم فوراں پہنچ گئی ٹوٹے گھر، جلی عمارتیں اور سڑک پر بخرا ملبا اس علاقے کی پہچان بن گئی خبر ہے کہ یوکرین ری روس کے خلاف اس کاروائی کو اس کے قبضے والے علاقے میں انجام دیا ہے موسیقی